بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران رسیم ایز ایک پروگرام میں جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں بشوہ بی بی سہبہ نے کل جو ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ارادتاً یا غیر ارادتاً یہ تو ہم آگے چل کے آپ ناظرین کو تفصیلات بتائیں گے لیکن ایک بہت بڑا بھنڈ مار دیا ہے ایسا ناظرین برندر کیا ہے بشوہ بی بی سہبہ نے اپنے سٹیٹمنٹ نے کہ جو سہولتکار ہیں جو سہولتکار ہیں انہوں نے سر پکڑ لیا ہے بشوہ بی بی سہبہ خود ریڈار پر آگئی ہیں اور جو پاکستان تاریک انصاف کے رہنماں ہیں وہ بھی بشوہ بی بی سہبہ کے دفاع سے انکاری ہیں جنرل کمر جوید باجوا کو اپنے سٹیٹمنٹ میں بشوہ بی بی سہبہ نے گسیٹا لیکن جنرل باجوا نے بھی اس بیان پر اپنا ریاکشن دیا ہے اپنا ردعمل دیا ہے تو بشوہ بی بی سہبہ کے اس سٹیٹمنٹ کو لے کے جو آپ یوں کہیں کہ ایک ارتعاش آیا ہے جو ارد کو ایک آیا ہے اس کی ڈیٹیل بلوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کچھ دیگر خبریں بھی ہیں ان کی تفصیلات بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لیکن پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے جن دوستوں کے جانب سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پیس کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین بوشہ بیوی صاحبہ کے ویڈیو سٹیٹمنٹ سے اپنے پرگرام کا آغاز کرنے سے پہلے صرف چار سطرے پڑھوں گا آئینی بینچ میں آج چار مقدمات کی سمات ہے ایک تو ملک بھر بھر میں جنگلات کی جو تشویشناک حالت ہے اس کے مقدمے کی آج آئینی بینچ میں سمات ہونی ہے دوہزار پانچ کے زلزلہ متاثرین اور ان کی بحالی کا مقدمہ آئینی بینچ میں زیر سمات آئے گا راول پنڈی میں نئی گچ ڈیم کی تعمیر کا کیس آئینی بینچ اس کی سمات کرے گا اور معلومات کے حق تک رسائی اور اس سے متعلقہ جو قوانین ہیں ان کے نفاظ سے متعلق جو کیس ہے وہ بھی آج آئینی بینچ جو ہے وہ سمات کرنے جا رہا ہے اب آجاتے ہیں ناظرین بوشہ بیوی صاحبہ کا جو ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے میں نے بوشہ بیوی صاحبہ کا جو نو ساڑھے نو منٹ کا جو کلپ ہے اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے بوشہ بیوی صاحبہ کو میڈیا پر دیکھا اور جو مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ ایک انٹریو تھا جو کہ ندیم ملک صاحب کے ساتھ ان کا تھا اور شاید یہ واحد انٹریو تھا جو بوشہ بیوی صاحبہ نے کسی ٹی وی اینکر کو نیوز اینکر کو دیا تھا شاید کوئی میڈیا ٹاک کی ہو چھوٹی موٹی میرے ذہن میں نہیں لیکن یہ ریکارڈ کر کے جاری کیا گیا بوشہ بیوی صاحبہ کا غالبا پہلا ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے اب اس ویڈیو اسٹیٹمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا بوشہ بیوی صاحبہ کی یہ کوئی نئی چال ہے چال تو ناظرین لگتی ہے ضرورت بھی لگتی ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی ضرورت تو یہ لگ رہا ہے کہ جو چوبیس نمبر کی تاریخ کے حوالے سے مختلف جو ریپورٹس آ رہی ہیں جو اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ چوبیس سے پہلے احتجاج کی تاریخ چینج بھی ہو سکتی ہے گو کہ عمران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب نے اور پھر بوشہ بیوی صاحبہ نے بھی اپنے ویڈیو اسٹیٹمنٹ پہ کہا کہ چوبیس کو ہر حال میں اپنا پروٹیسٹ ہم کریں گے اپنی ریلی اپنا لانگ مارچ ہم نکالیں گے لیکن ایک سیاسی چال بھی لگتی ہے جو میں نے کہا رہا ہے کہ بلنڈر کیا ہے بوشہ بیوی صاحبہ نے وہ ایک ان کی سیاسی چال بھی لگتی ہے اب اس بلنڈر پر آنے سے پہلے کچھ جو دیگر باتیں بوشہ بیوی صاحبہ نے کی ہیں اس میں ایک تو بوشہ بیوی صاحبہ نے جو ججز ہیں ان کو یزید کہا ہے کہ آپ یزید نہ بنیں اور اس طریق میں شامل بھی ہوں اور عمران خان صاحب کو رہا بھی کریں یہی یقینہ آتا تو بوشہ بیوی صاحبہ کی ویڈیو سن لیں وہ ججز کو یزید کہہ رہی ہیں اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہمارے احتجاج میں تو کبھی قانون نہیں توڑا گیا سپریم کورٹ میں بندیار صاحب کے دور میں عمران خان صاحب کے اقلاب توہین عدالت کے کیس کو انیشیٹ کیا گیا جو کہ آج تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں قانون توڑنے پہ وہ توہین عدالت کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تھا نو مئی کیا واقعہ تھا پچیس مئی کیا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ کو دھیروں واقعات مل جائیں گے دھیروں واقعات مل جائیں گے یہ صرف میں وہ جو ایک لون آرڈر کے صورتحال ہوتی ہیں جب آپ کو احتجاج پروٹیس ریلی نکالتے ہیں لونگ مارچ کرتے ہیں یہ اس سے جڑے جو قانون توڑنے یا قانون کی وائلیشن کے واقعات ہیں میں صرف اس کی بات کہا رہا ہوں یہ چوری کرپشن ذاتی مفات ان چیزوں میں میں نہیں جا رہا وہ شاہ بھی بھی سبا کہتی ہے کہ خان صاحب جب مدینہ گئے تھے جو انہوں نے ایک بلندر کیا ہے کہ جب امران خان صاحب مدینہ گئے تھے اور ننگے پاؤں گئے تھے تو وہاں سے جب باپسی ہوئی تھی بششاہ بی بی صاحبہ یہ کہتی ہیں تو جنرل باجوہ کو فون آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ کن لوگوں کو اقتدار میں لے کے آئے یہ بششاہ بی بی صاحبہ جو کہہ رہی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بششاہ بی صاحبہ کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ کو امران خان صاحب کے ننگے پاؤں مدینہ پہ جانے پہ باہر سے فون آیا کہ یہ آپ کن لوگوں کو لے کے آئے ہیں ہم تو آپ کے ملک میں پاکستان میں شریعت ختم کرنا چاہتے تھے یہ تو آپ شریعت کے دعوی دار لے آئے ہیں اب نظر ٹیلی فون کال جو ہے جنرل باجوہ کو آتی ہے امران خان صاحب جنرل باجوہ کو میر جعفر میر صادق کہتا ہے کیا جنرل باجوہ یہ ٹیلی فون کال کا امران خان یا بوشہ بیوی صاحب کو بتائے گا یا کسی میفل میں بتائیں گے کہ کسی ملک سے ایسی کال آئی تھی پہلے تو ایسی کال آئی نہیں یہ میں آپ کو بڑے ہی وسو کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ جیسے میں نے کہا کہ بوشہ بیوی صاحب کی ایک چال ہے یہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ بوشہ بیوی صاحب نے ایک فلر چھوڑا ہے لیکن یہ فلر جو ہے یہ ٹیزر جو ہے بوشہ بیوی صاحبہ کے گلے پڑے گا بلکہ گلے پڑ چکا ہے اب بوشہ بیوی صاحبہ کا یہ کہنا دوسری جنرل بات کی کہ اسی طرح اسی معاملے سے ملتی جلتی اگر باجوہ صاحب یعنی انکار کرتے تھے پہلے کہتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں جنرل باجوہ سے کیوں پوچھیں بتا آپ رہی ہیں جا کے جنرل باجوہ سے پوچھیں آپ بتاتے ہیں کس کی ٹیلی فون کال آئی تھی اب اس سے اشارے دو طرف جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سعودی رب سے کال آئی ہوگی لیکن سعودی رب تو پاکستان میں شریعہ کے نفاظ سے یا شریعت کے کسی بھی معاملے پر سعودی رب تو ناراض نہیں ہوگا تو پھر کون ناراض ہوگا محمد بن سلمان تو کال نہیں کرے گا پھر زیر اسی بات ہے جو میں نے تھملیل پہ لکھا جو پی ٹی آئی کے سہولتکار ہیں جو خط لکھ رہے ہیں جو قرار دادے پاس کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باہر بیٹھ کے لابنگ کر رہے ہیں اور رابطے ہو رہے ہیں پھر وہی ہیں جن سے آپ غرامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے پھر ان کے ٹیلی فون کال آئی ہوگی کہ یہ تو آپ شریعت والوں کو لے کے آئے ہیں لیکن یہ بھی ناظرین جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کے بعد جو خبر آئی ہے جنرل بائیویس صاحب کو جو ریاکشن آیا ہے اس میں سرے سے اس ٹیلی فون کال کے معاملے کو ڈینائے کر دیا گیا ہے کہ ایسی کال نہیں آئی لیکن چلیں پھر بھی اگر بشاہ بی بی صاحبہ اس بات پر قائم ہیں کہ ایسی کال آئی تھی تو پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جن اجنسوں کی رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے جو کہ بشاہ بی بی صاحبہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو ادارے یہ رپورٹ کرتے تھے یہ بتاتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو جن مشکلات کا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ شریعت چاہتے ہیں آپ دین چاہتے ہیں آپ ننگے پاؤں مدینہ شریف چلے گئے تھے اس لئے یہ سب لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں کوئی اجنسوں کی رپورٹ نکالے نا بتائیں نا کسی دارے کی تھی اجنسی کی رپورٹ آپ چھپا نہیں سکتے اگر آپ چھپا بھی لیں لیکن وہ ریکارڈ میں موجود رہے گی پھر بھی یعنی کسی جگہ پہ رائٹنگ میں لکھا گیا ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر یہ رپورٹ تیار ہوئی تھی وہ رپورٹ آپ جلا بھی دیں لیکن اس رپورٹ کا سر پیر کہیں نہ کہیں پہ موجود رہے گا اور ایک کاپی تیار نہیں ہوتی اگر وہ بزیر آسم آفیس میں کاپی آئی تھی تو پھر ان جنسیوں کے جو رپورٹ ہے ان کے سربرا کے پاس بھی کاپی ہوگی جس نے رپورٹ تیار کی تھی اداروں کو بھی وہ رپورٹ بھیجوائی گئی ہوگی راولپنڈی جی ایسکیو میں بھی بھیجوائی گئی ہوگی اور بھی جو ریلونٹ ڈپارٹمنٹ ہے جیسے وزارتیر خارجہ ہے اگر ایسی بات ہے وہاں پر بھی رپورٹ بھیجوائی گئی ہوگی تو کہیں نہ کہیں تو پھر رپورٹ پڑی ہوگی بوشا بی بی سیبھیں بتائیں نا کہ کس ادارے نے یہ رپورٹ تیار کر کے عمران خان صاحب کو وہ رپورٹ دی تھی یا اس رپورٹ سے متعلق اگھا کیا تھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں عالم ناظرین یہ ہے کہ جب بوشا بی بی سیبھ نے اسٹیٹمنٹ دیا اسٹیٹمنٹ کے بعد پارٹی کے لوگ خود بوشا بی بی سیبھ کے اسٹیٹمنٹ کے دفاع کے لیے نہیں آ رہے سامنے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوشا بی بی سیبھ نے کیا کہہ دیا ہے کیا کر دیا ہے ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیا ایسی یہ بات کریں گی اور پھر عمران خان صاحب پہ آ جاتے ہیں یہ بوشا بی بی سیبھ نے بات کی کہ مجھے عمران خان صاحب نے بتایا اور عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ نے نہیں بتایا جنرل باجوہ نے کسی اور کو بتایا اپنے کسی قریبی رشتداروں عزیزوں میں ان باجوہ صاحب کے قریبی رشتداروں عزیزوں نے آ کے پھر بوشا بی بی سیبھا یہ عمران خان صاحب کو بتا دیا باجوہ صاحب کا باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب نے کتنا رگڑا دیا میر جعفر کہا میر صادق کہا غدار کہا نیوٹرل کہا جانور کہا خان صاحب نے سائفر بھی لگا دیا خان صاحب نے یہ بات تو کبھی نہیں بتائی خان صاحب کے پاس اگر یہ نکتہ ہوتا یہ بات اگر حقیقت ہوتی جو کہ جھوٹی ہے تو خان صاحب اس کے اوپر بھی اپنا بیانیاں تراشتے اپنا بیانیاں مناتے خان صاحب یہ کبھی یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانا نہ دیتے لیکن یہ جیسے میں نے کہا یہ بوشا بی بی صاحب ہے کہ ایک چال ہے لیکن چال الٹی پڑ گئی ہے اور اس چال کے الٹے پڑنے پہ جو سہولتکار ہیں وہ بھی سر پکڑ کے رہ گئے ہیں کہ یہ کیا ہم نے نمونے جو ہے وہ لے رکھے ہیں جن کے ہم سہولتکاری کرتے ہیں جن جن کو ہم فیور کرتے ہیں اگلی خبر پر ناظرین چلتے ہیں جو باقی خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کرنے کی یا ریلی نکالنے کی احتجاج کرنے کی اجازت نہ دی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے کے مطابق جس طریقے سے فیصلہ لکھا گیا اس طریقے سے ریپورٹ نہیں ہوا یا شاید میں اس ریپورٹ ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب نے جو پانچ صفات کا فیصلہ لکھا ہے اس میں حکومت کو وزارت داخلہ کو اسلام آباد کی انتظامیہ کو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کہا گیا یعنی ایک موقع دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے یہ نہیں کہہ دیا کہ تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہ دی جائے تحریک انصاف کو مذاکرات کا موقع دیا گیا ہے اور حکومت کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ شہر اقتدار میں جو لائن آرڈر کے صورتحال ہے اس کو منٹین کرنا اسلام آباد کی انتظامیاں اور وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے اور پارلیمنٹ کے طرف سے حالیہ دنوں میں پبلک آرڈر ایکٹ دوہ ہزار چوبیس پاس کیا گیا ہے جس میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے پروٹس کرنا ہے تو آپ کو تحریری طور پر درخواست دینا پڑے گی اور آمیر فاروق صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ تاہال اسلام آباد میں اتجاج کرنے کے لیے پاکستان تحریری طور پر کوئی درخواست نہیں دی وہ درخواست تو دینے چاہیے تھی درخواست تو آپ دیں گے تب ہی آپ کو اجازت ملے یا آپ کو انکار ہو جائے لیکن آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن تو ہے ایک دلیل تو ہے ایک آرگومنٹ تو ہے کہ بھئی ہم نے تحریری طور پر جو کیا ہمیں اجازت نہیں دی گئی آپ ہائی کورٹ میں آ جائیں اجازت کے لیے اب آمر فروغ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ آئین جو کہتا ہے آئین سے مشروط وہ اپنا اتجاج کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن یہ رائٹ جو ہے قانون کے ساتھ مشروط ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس کو محسن نکویس صاحب ترجیحن اس کی سربراہی کریں جس میں آئی جی اسلامباد یا متعلقہ اور لوگ بھی موجود ہوں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کریں اچھا آپ اس کو مذاکرات کہہ لیں ایکشلی تو اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور جو بیلاروس کا ڈیلیگیشن جس میں پریزیڈنٹ بھی ہیں بیلاروس کے جو کہ پاکستان کا دورہ کریں گے چوبیس نومبر سے آن ورل اس دورے کی حوالے سے اس دورے کی سنسیوٹی کی حوالے سے ادھا کیا جائے اور اگر اس رابطوں میں اس باتچیت میں کوئی بریک تھرہ نہیں ہوتا تو پھر جو پبلک آرڈر ہے جو قانون ہے متعلقہ پبلک آرڈر ایکٹ دوہزار چوبیس اس قانون پر مین ون عمل درامت یقینی بنایا جائے اور ایکٹ کی اگر کوئی خلاف ورزی کر کے احتجاج کرے ریلی نکالے دھرنا کرے تو اس کو یہ اجازت نہ دی جائے تو یہ ناظرین آمیر فاروق صاحب کا کل فیصلہ ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں وہ خبر ہے ناظرین جو کل وزارت داخلہ کی جانب سے چیف سیکٹری خیبر پختون خواہ کو لیٹر لکھا گیا تھا کہ آپ کی مرتبہ تحریک انصاف جو دھرنا یا لانک مارچ کرنا چاہتی ہے اس میں کی پی کے جو سرکاری وسائل ہیں ان کا استعبال نہ کیا جائے تو وزارت داخلہ کے اس لیٹر پہ چیف سیکٹری خیبر پختون خواہ نے آئی جی خیبر پختون خواہ کو صوبائی سیکٹریز کو تمام جو کمیشنر ہیں اپنے خیبر پختون خواہ کے شہروں کے اور جو متلکہ جو پولس افسران ہیں علاقائی اور محکموں کے جو سربراہان ہیں خود مختار نی مختار اداروں کے جو وہاں پہ جو ہیٹس لگے ہوئے ہیں تمام کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے کہ سرکاری وسائل کے سیاسی استعمال کی مضامت کریں اور پورا اس کے اوپر قائدی آزم محمد علی جناہ کی جو سپیش ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ غیر سیاسی ہوتی ہے اس کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے غیر سیاسی رہنا چاہیے بیوروکریٹس کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بابستگی نہیں ہونی چاہیے وہ تمام باتیں چیف سیکٹری نے اپنے لیٹر میں لکھے تمام سرکاری افسران اداروں کے سربران کو یہ کہا ہے کہ سرکاری وسائل تحریک انصاب سیاسی شوق کرنا چاہتی ہے اس میں سرکاری وسائل کے استعمال میں آپ مضامت کریں واسطہ بلا واسطہ کسی قسم کی آپ مدد پرام نہ کریں آپ نیوٹرل رہیں سیاسی اندن نہ بنیں اس مجمع کا اس احتجاج کا اور جو احکامات ہیں جو بھی آپ کو احکامات سیاسی لیڈران کی طرف سے ملیں وہ آئین سے منسلک ہیں آئین کے مطابق ہو تو عمل کریں آئین کے مطابق نہ ہو ان احکامات پر عمل نہ کریں اور اپنی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ رکھیں اس کے علاوہ ناظرین عثمان ڈار صاحب جو کہ نو مائی کے واقعے کے ملزم تھے وہ امریکہ روانہ ہو گئے ہیں لیکن ان کی امریکہ روانگی پہ جو ای ٹی سی عدالت ہے راول پنڈی کے جج امجد علی خانس امجد علی شاہ صاحب انہوں نے اس ماملے کا نوٹس لے کے کنٹمٹ آف کورٹ کا شوکاس نوٹس جو ہے ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی امیگریشن کو جاری کر دیا کہ جب عدالت کی احکامات تھے کہ نو مائی کا کوئی بھی ملزم اور آپ کو اگھا بھی کیا گیا تھا وہ عدالت سے اجازت کیا ہے بغیر بیرون ملک نہیں جا سکتا تو اس ماملہ کیسے جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے اس پر آپ کو شوکاس نوٹس کیا جاتا ہے اور آپ آئندہ سماعت پر آ کر اس شوکاس نوٹس کا عدالت کو جواب دیں گے تو یہ تھا ناظر آج کا ہمارا ویلوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھے گا